بسم اللہ بسم اللہ سردیوں کا موسم ہو اور گرمہ گرم مرونڈے کھانے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے کیونکہ مرمورے چاولوں سے لے کر مرونڈے بنانے تک کا تمام سفر اور راز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مرونڈے بنانے کا یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ آپ کے دل کو چھو جائے گا تو دیر کس بات کی فٹا فٹ سے بناتے ہیں گرمہ گرم مرونڈے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پاؤ چاول یہاں پر میں نے سیلا چاول لیے ہیں سیلا چاولوں کے مرونڈے بہت اچھے بنتے ہیں اب ان چاولوں میں جائے گا ایک چمچ نمک ساتھ ہی میں شامل کر دیں گے دو چمچ پانی پانی ہم اس لیے شامل کر رہے ہیں تاکہ نمک اچھے سے چاولوں میں مکس ہو جائے اب ہم نمک کو چاولوں کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے یہ مرونڈے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ مرونڈے بہت شوک سے کھائے ہیں بچپن میں میری نانی اممہ بھی ہمیں اسی طرح مرونڈے بنا کر دیتی تھی اب ہم ایک پین لیں گے اور چاولوں کو پین میں شفٹ کر دیں گے یہاں پر چاولوں کو ہم نے ہلکا سا بون لینا ہے چاولوں میں ہم نے جو پانی ڈالا تھا اس کے خوش کھونے تک اسے ہم بونیں گے یہ دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے خوشک ہو چکے ہیں اب ان چاولوں کو کسی بھی برتن میں شفٹ کریں گے اس طرح سے آپ نے چاولوں کو ہلکا ہلکا سا بون لینا ہے اب ہم دوبارہ سے پین لیں گے اور اس میں شامل کریں گے نمک یہاں پر ہم نمک کو ہلکا سا گرم کریں گے جب نمک ہمارا ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے چاول اور اب ہم چاولوں کو نمک کے اندر تب تک بونیں گے جب تک نمکین پھولیاں نہ بن جائے مرونڈے بنانے کے لیے تین سے چار منٹ تک آپ کے مرمورے چاول تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں نمکین پھولیاں بننا شروع ہو چکی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی جلدی نمکین پھولیاں بنی ہیں اس کے بننے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا آپ بھی گرم میں پڑے چاولوں سے نمکین پھولیاں فٹا فٹ سے بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ پافٹ رائس بنے ہیں اب ہم مرمورے چاولوں کو اچھے سے چھان لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں مرونڈے کے لیے مرمورے چاول کتنے زبردست بنے ہیں یہاں پر پین میں شامل کریں گے ایک چمچ گی اور اب اس میں جائے گا ایک پاؤ خالص دیسی گھڑ میڈیم ہیٹ پر ہم اچھے سے گھڑ کو میلٹ کریں گے تھوڑے سے ہی ٹائم میں گھڑ میلٹ ہو جاتا ہے گھڑ کو اگر بہت جلدی میلٹ کرنا ہے تو اس میں شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی پانی شامل کرنے سے گھڑ فوری میلٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دو سے تین منٹ میں ہی ہمارا گھڑ میلٹ ہو گیا ہے جب گھڑ اچھے سے میلٹ ہو جائے تو اس میں شامل کریں گے مرمورے چاول جو ہم نے ابھی ابھی بنائے تھے اب مرمورے چاولوں کو گھڑ کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے دوران آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اس طرح سے آپ کے مرمورے چاول جلیں گے نہیں یہاں پر ہم نے اسے صرف دو سے تین منٹ ہی مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے ہلکا سا تھنڈا کریں گے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد اس کو ہم ہاتھوں کی مدد سے مرونڈے کی شیپ دیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے مرونڈے بن رہے ہیں یہاں پر ایک بار پھر سے میں آپ کو مرونڈا بنا کر دکھاتی ہوں تھوڑا سا آپ نے اس کو تھنڈا ضرور کرنا ہے اس طرح سے آپ کے ہاتھ جلیں گے نہیں گھر کے مرونڈے بزار سے کئی گنا زیادہ کرسپی بنتے ہیں مرونڈے جتنے فریش ہوں اتنا ہی کھانے میں زیادہ مزا آتا ہے تو اس طرح سے آپ نے تمام مرونڈوں کو تیار کر لینا ہے آپ ان مرونڈوں کو پورے منت کے لیے سٹور بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی